بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان مبارک ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق دے آمین آمین سمہ آمین اور میں بھی یہی دعا کروں گا آپ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد اور مصیبتیں دور کرے دہی کو آہستہ آہستہ گھمایا جا رہا ہے کیونکہ یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور سہری کا وقت ہے سہری کے لئے میسیس انڈوں سے ایک بہت ہی مذہدار سا آمینٹ بنا رہی ہیں جبکہ ساتھ دیسی گھی کے مذہدار سے پراتھے بھی ہیں یہ ہے ہماری آج کی سہری یہ سب کچھ کھا کر ہم نے روزہ رکھا ہے پراتھا آمینٹ اور دہی یہ سب کچھ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں پیٹ بھر کر کھانے کو دیا ہے شکر الحمدللہ لے جی میں نے یہ سنا ہے کہ اس خاص طور پر اس مہینے میں آپ جو بھی پہنتے ہیں اس کا حساب نہیں ہوگا کیا خیالہ جی آپ بتائیے مجھے کہ یہ ایسا ہے کہ آپ جو بھی پہنے اس کا حساب نہیں ہوگا میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں ایک نئی گھڑی پہن لوں اور فوئی تین چاہ سوٹ لے لوں اور نئے جوتے بھی پہن لوں کیا سب پہنے والی چیزیں ہیں جی تو کھر حساب نہیں ہوگا کیا خیال ہے جی آپ کا آپ بتائی جی اوپر مالا تو شاید حساب نہ لے لیکن جو گھر میں بیٹھے ہوئی بیویاں وہ پورا حساب چکتہ کر لیں گی مرد از رات کہ اگر آپ اپنے اوپر کوئی خرچہ کریں گے نئی چیزیں لے گی تو اس کا پھر حساب ہی ہوگا اوپر ہو نہ ہو ادھر زمین پہ جو ہمارے ساتھ ہماری خاص مخلوق ہے مخلوق خدا ہے جسے بہت ہی پیارا بنایا ہے میرے رب نے وہ ہمارا حساب لے گی چلیں ایک اور بات میرے ذین میں آرہی ہے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں اپنے چینل پر جو کمیونٹی ہے وہاں پر آپ سب سے کچھ سوالات کیے تھے تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی تھوڑا سا میں شیئر کروں ایک تو تھا کہ میں نے پھلوں میں تین پھل چوز کیے تھے تو کہا تھا کہ آپ سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کونسا فیوریٹ ہے تو اس میں ایک تھا اورنج یعنی سنگترا دوسرا بنانا تھا کھیلا اور ایک تھا آم مہنگو تو اس میں سب سے زیادہ جو نمبر لے گیا وہ تو آم جی آپ سب نے پھلوں کا جو باتشاہ اس سے سلیکٹ کیا وہ نمبر ون آیا ہے اور اس نے تو باقی سب کی زمانتی زمانتی زمد کرا دیا حالانکہ مجھے بنانا بڑا پسند ہے اور مجھے مارٹاک بڑا پسند ہے لیکن جب ان دونوں کی اوٹے آم آ جائے تو واقی جی آپ بلکل آپ نے سہی چوز کیا ہے یہ تو ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور میں نے نٹس کے بارے میں ڈرائی سوٹ کے بارے میں پوچھا تھا اچھا تو اس میں میں نے ایک پستا یعنی پستاشیو اور بادام اور ایک میں نے منکی نٹس لکھا تھا تو سب سے زیادہ جو لوگوں نے پسند کیا آپ لوگوں نے جسے لائک کیا جس کو آپ نے زیادہ ووٹے ڈالی وہ ہے پستاشیو پستاشیو جس کو آپ نے زیادہ ووٹے نہیں پاڑی موک پلی صرف اس لئے آر گئی موقع مل گیا ہے رنگ بھنگی پھل فروٹ کھانے کا تو سوچا کیوں نہ آپ سے بھی پوچھ لیا جائے کہ آپ کو کیا پسند ہے اور جو آپ کو پسند ہے وہ ہمیں تو بہت پسند ہے اور یہ ہی شیوہ ہونا چاہیے اور اس نمضان میں ہم نے سیکھا بھی یہی ہے کہ اپنی پسند کو آپ پیچھے کر دیں اور دوسروں کی پسند کو آپ آگے کر دیں تو اس میں تو سواب بھی ہے اور مزہ بھی ہے کیا خیال ہے اور کوئی بات بتائیں جی کو مزے کیا مجھے تو بس وہی بات جو آپ نے چاہیے بندر کو ووٹ نہیں ڈالے وہی شوش ہوگی مجھے ہسی ہی آرہی ہے میری ہسی رکنے رہی مجھے یاد ہے جب ہم پہلے پاکستان میں سب سے زیادہ مونگ پھلی کھائی جاتی تھی مجھے خود بھی مونگ پھلی کافی پسند ہے اور ایک اور بتاتا ہوں بات آپ کو جب سے لوگوں نے پھر مونگ پھلی چھوڑی ہے اور پستے باداموں کی طرف آگے ہیں تو ظاہر ہے وہ مہنگے بھی ہیں اور ایکسپینسی بھی ہیں اور ہم روتے رہتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم نے اپنا ایک سٹینڈڈ بھی جس سے اور مشکلیں پیدا ہو گئی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے ہے بھی مہنگائی ہے کچھ ہوا کی سٹینڈڈڈ آپ کرنے کی وجہ سے زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ہم نے سٹینڈڈڈ بھی ہائی کر لیا ہے پھلی کھاندے ہوں دے پھر پستے بادامنا لیندے تھے ظاہر ہے جو آپ کی پکڑ جو اجال دیتی تو میں نے اس رمضان میں یہ بھی سوچا ہے کہ وہ چیزیں کھائی جائیں جو زیادہ مہنگی نہیں ہے اور سپیشلی جو جن کا سیزن ہے سیزنل چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے سیزنل چیزیں جو ہیں وہ پھر بھی مناسب ہوتا ہے اچھا جو سیزنل چیزیں ہوتی ہیں ان کا نہ صرف پرائس وائز وہ مناسب ہوتی ہیں بلکہ غزائیت بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو فروزن چیزیں ہم لیتی ہیں جو سیزنل نہیں ہوتی کوکن میں غزائیت بھی کم ہوتی ہے اور ان کی پرائس بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس رمضان میں میرا خیال بھی ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم وہ چیزیں استعمال زیادہ کریں جو سیزنل ہیں جو مل رہی ہیں اور وہ کم خرچ بھی ہیں اور میرا خیال میں زیادہ بہتر ہم یہ رمضان اس کو گزار سکتے ہیں جی آپ کی کیا رائے ہے پلیز مجھے ضرور بتائیے سپرنگ سٹارٹ ہو گیا ہے اور اتنے خوبصور پھول کے لئے ہیں بڑا دلچارہ ہے میں ہی پاس چاہتے بیٹھوں چلیں 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 ویسے اس بار اس بہار کی آمن نے اس رمضان کے مہینے کو اور دلکش بنا دیا ہے آپ کا کیا خیال ہے واقعی یہ بہت خوبصور جگہ ہے اور چاروں طرف پھول کے لئے ہیں اس کا اپنے ہی مزہ ہے رمضان و مبارک بھی ہے اور پر بہارک بھی ہے واہ سبحان اللہ ماشا اللہ اچھا مجھے ایک اور یاد آیا جی میں نے ایک اور چیز بھی پوچھی تھی اچھا ایک اور سوال بھی تھا آپ کا ایک اور سوال رہ گیا اچھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پکوڑے پسند ہیں سموسے پسند ہیں یا سپرنگ روگ اچھا تو اس پہ جو مقابلہ تھا وہ بڑا سخت تھا بڑا ہی مشکل تھا شاید سب کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی اچھا مارجن سے ایک جیت گیا جسی ہے پکوڑے 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 جیت گیا تھوڑے سے مارجن سے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان میں ہم سب سے زیادہ جو چیز گھر میں بناتے ہیں وہ پکوڑے ہیں بلکل پکوڑے پکوڑے اس کے بعد دوسرا نمبر سموسوں کا تھا اور تیسا سپرنگ رول کا تھا مگر مجھے یہ نہیں تھا کہ اپنا زیادہ سخت مارجن تف ہو تھا کمپیٹیشن بڑے حرام سے کوڑے کو جیت جائے گا نہیں جی پر مقابلہ سخت تھا مقابلہ سخت تھا لیکن الیکشن تو پکوڑے ہی جیت گیا پکوڑے لیکشن جیت گیا ہے جی مبارکہ ہون جیت ہونے سارے روح یہ سب کھائنے پینے کی چیزوں کا ذکر کر کے روزہ تو روزہ ہے سبر بہت ہے ڈیفنیلی بھوٹ میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا تو کیوں نہ ایسا کریں کہ گھر چلیں اور آپ نے اتیاری بھی کرنی ہے جی اب ایسے بھی افتاری کی تیاری بھی کرنی ہے گھات تو جانا پڑے گا نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں تب ہی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں جو چاہیں ہم دعا سے وہ ہمیں بس مل ہی جاتا ہے تو آئیں مانگنے میں رب سے ہم ہی دیر کرتے ہیں افتار کے لیے کھجورے ہیں اور ساتھ یہ رس بھری مددار سی چاٹ بھی ہے اور سپرنگ رول بھی ہیں جو کہ چکن کے بنے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں گھر کی بنی ہوئی ہیں میسیس نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں اور یہ چکن روست اور ساتھ فرائز بھی ہوم میڈ ہیں ویسے یہ تو ہر دل عزیز ہیں اور مین کھانے میں آلو والے چاول ہیں جی اور ساتھ آلو گوشت ہے دونوں میں آلو ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑی سی ویجی تیرین لکھ بھی آسکے خالی میٹی نہیں کھانا چاہیے نا اس لئے یہ سب کوئی ڈالا ہے اور ساتھ سیلڈ ہے جبکہ یہ چٹنی واہ اور دونوں ڈرنکس ایک منگو اور ایک رائی بینہ ہے دونوں مددہ رہے ہیں اس دعا کے ساتھ آج کے ویلوگ کا کام کرتے ہیں کہ آپ کا دامن کھولوں سے بھرا رہے اور آپ کے ہاں ہمیشہ ہی بہار رہے اور بہار جیسی خوشیاں آپ کی زندگی میں شامل رہیں آپ ہنستے رہیں اور مسکراتے رہیں اور ہاں ایک دوسرے کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ یہ پھول اور پتیاں یہ باغ اور بغیچے اور یہ بہار کا موسم اور یہ انایتوں سے بھرا ہوا رمضان مجھے اللہ کے اور قریب لے جاتا ہے س timeless کپ سمیلیو یبرا تریجاب کپ سمیلیو یمانی